دوستو سواگت ہے آپ کا ٹش تینل Prabz اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قیقر اپکی سلا עם مسین دھاگا کاٹوں ہوگا کہاں کہاں سے دھایا کاڑتی ہے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ دھاگا یہ کاڑ کہاں سے رہی ہے تو آپ اس کو بہین پر جا کے اس کو دیکھ کر اور صحیح کر سکتے ہیں آسانی سے تو آج جتنی بھی مطلب چیزیں ہیں جتنی جہاں جہاں سے دھایا کاڑتی ہے مسین وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کو جو ہے آپ یا تو چینج کر دیں نیا ڈال دیں یا پھر آپ ان کو جو ہے صحیح کر سکتے ہیں تو دونوں چیزیں میں آپ کو اس پر بتاؤں گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اگر دھاگا کاٹ رہی ہے مسین تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کہاں کہاں سے پروبلم آتی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے اگر مسین دھا کاٹتی ہے تو ہنڈر پرسنٹ صحیح آپ کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سوئی کی تو دیکھیں اگر آپ کی دھاگا کاٹ رہی ہے تو وہاں آپ سوئی سب سے پہلے آپ چینج کر کے دیکھیں لیکن جانتے ہوتا گیا ہے سوئی سے پروبلم ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سوئی جو ہے چینج کر کے دیکھ لیں سوئی یعنی کی نیو باندھ لیں اب یہاں پر سوئی کی پروبلم ہے وہ آپ کی ختم ہو گئی اس کے بعد ہوتا کیا ہے دیکھیں کبھی کدار ہم کپڑا چلاتے ہیں تو ہماری بوٹ میں سوئی لڑتی ہے اس کی بجا سے بھی دھاگا کاٹتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے تو دیکھیں جیسے کی یہ سوئی ہے یہ یہاں پر دیکھیں لڑ رہی ہے بوٹ کے کنارے پہ تو بوٹ کے کنارے پہ جب لڑتی ہے تو ہماری دھاگا کاٹ دیتی ہے مسین تو اگر ہم موٹے پہ تھوڑا سا بھی کپڑا چلائیں گے تو دھاگا کاٹ دے گی اور بیسے بھی دھاگا یہاں سے کٹ جائے گی کیونکہ سوئی بوٹ میں لڑ رہی ہے تو ایسے میں آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر پیچکل لگانا ہے آپ کو اور اس کو ادھر کر دینا ہے بوٹ کو تو یہ جو ہے بیچ و بیچ میں بوٹ گرے گا تو یہ پروبلم آپ کی جڑ سے سول ہو جائے گی مطلب یہ پھر یہاں بوٹ سے دھاگا نہیں کاٹے گی یعنی کہ یہ پروبلم سول کر لی اور پھر بھی آپ کی دھاگ مسین کاٹ رہی ہے تو میں آپ کو دوسری جگہ سے بتاتا ہوں آپ دیکھیں یہ ہے پٹری کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں لیجئے پانچھے مہینے میں سال بھر میں کہ سوئیاں جو ہیں وہ توٹتی ہی رہتی ہیں جب سوئیاں توٹتی ہیں تو یہ جو اس کا ہول ہوتا ہے پٹری کا یہاں پر کنارے کنارے پہ جب سوئیاں توٹتی ہیں تو نیسان بن جاتے ہیں وہ نیسان نیچے تلق بن جاتے ہیں تو جب نیسان بنتے ہیں تو اس کے ساتھ میں دھار بھی بن جاتی ہے کیونکہ یہاں پر کا لوہا جو ہے وہ کٹ جاتا ہے کنارے کنارے پر کا تو جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری یہاں پر ہو جاتی ہے دھار اور دھاگا ہمارے یہی سے نکلتا ہے ہے نا یہاں سے ہی نکلتا ہے پٹری سے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب دھار ہوتی ہے اور دھار کی مہاں پر ایریا پر آتا ہے تو ترنت ہی دھاگا کٹ جاتا ہے اس طریقے سے کہیں پر بھی اگر آپ چلا رہے ہیں مسین کو اس طریقے سے یہ دھاگا کٹ دیتی ہے ادھر سائیڈ میں تو ایسے میں جو ہے آپ کو یہاں پر اگر آپ دیکھیں پٹری آپ کی زیادہ خراب ہو گئی ہو جیسے یہ تو صحیح ہے بلکل ہی کیونکہ نئی پٹری ہے اگر آپ کی پٹری خراب ہو گئی ہے تو آپ کو نئی پٹری لگا دینا ہے دکان سے لکے اور یہ پرسانی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی تو یہاں سے اس طریقے سے آپ صحیح کر سکتے ہیں تو نیو پٹری یہاں پر لگا سکتے ہیں دکان سے لکے آسانی سے اب بات کر لیتے ہیں مالیجے یہاں سے آپ کی دھاگا نہیں کٹ رہے یا پھر یہ چیز آپ نے صحیح کر لی پھر بھی دھاگا کٹ رہی ہے تو ہم دوسری جگہ سے نیچے اس کے بھی نیچے بڑھتے ہیں پھر آپ کہاں سے دیکھیں گے کہاں سے اور دھا ہے ہے نا اسٹاپر سے یہاں سے اس کے اندر سے دھاگہ نکلتا ہے اگر ہم اس کو چلاتے ہیں بار بار آئیسے تو دیکھیں چلائیں گے فسے گا یہاں سے ہی نکلے گا دھاگہ ہمارا یہ دیکھیں تو یہاں پر جب اسٹاپر میں ہماری دھار بن جاتی ہے یہاں پر تو یہاں سے دھاگہ کٹ جاتا ہے نیچے کا یا اوپر کا بھی اگر آپ کا نیچہ کا بار بار دھا کاٹ رہی ہے تو یہاں پر دھار ہوگی اگر اگر کٹ رہے ہیں تب بھی یہاں سے ہی دھار ہوتی جب یہاں پر دھار بن جاتی ہے اس کے اس کھونٹی میں کیونکہ دھار چلتے چلتے دھیرے دھار بن جاتی ہے تو یہ جو ہے یہودھا کا intuit Ki مح scoop یہاں سے کٹنے لگتی ہے تو اس میں آپ کو اپنی Microsoft نے میرد اچھا تو اگر اس میں دھار ہو میں آپ کو ابھی کھول کے دکھاتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے آپ کی مسئلہ صحیح ہو جائے گی اگر یہ زیادہ گھس گیا ہے تو آپ اس کو نیا ڈال سکتے ہیں اسٹاپر کو تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہاں پر جیسے کہ یہ دیکھئے اسٹاپر ہے یہاں پر دیکھیں کٹسا بن جاتا ہے یہاں پر اور ادھر سائیڈ میں بھی تو ایسے میں پھر جو ہے آپ کی مسئلہ یہاں سے دھاگہ کٹنے لگتی ہے اب دیکھیں یہ تو نیا ہے اس لئے ہماری مسئلہ بھی دھاگہ نہیں کٹ رہی پٹری بھی نہیں ہے بندی بھی اور یہ بھی نیا ہے بندہ ہوا اس لئے دھاگہ بھی مسئلہ نہیں کٹتی ہے جراسہ بھی اگر یہاں پر نیسان بنے ہو ایک خانچ سی بنی ہو مطلب نیسان نہ لوہ کٹ جاتا ہے تو نیسان یہاں پر بن جاتے ہیں تو اس کو آپ ریگ مال تھے جو مہین بالے ریگ مال آتا ہے جسے پٹری ساپ کرتے ہیں جو آپ کو مل جائے گا پینٹ والی دکان پر کاغج والا ریگ مال لے لیں اور یہاں پر اچھے سے اس کو ساپ کر دیں اور چکنا کر کے یہاں پر اوئل بغیرہ ڈال دیں اس کے پر میں نے اولیڈی ویڈیو بنا رکھا ہے آپ کو اینڈی سکن میں مل جائے گا یا پھر آپ کو یہ جھنجٹ نہیں کرنا ہے تو آپ نیا اشٹاپل لا کے بھی ڈال سکتے ہیں نیا اشٹاپل لانے کے بعد یہ چیز آپ کو تھوڑی سی گھسنا ہوگی کیونکہ یہ تھوڑی سی چونڑی ہوتی ہے یہ گھسنے کے بعد ادھر ادھر ریتی سے اور اس کو فٹ کر دیتے ہیں آپ دیکھیں اس کو ہم فٹ کرتے ہیں جیسے یہ حصہ جو ہے اس کے اندر ہی اس کو فٹ کر جاتا ہے اس طریقے سے دوبارہ سے اس کو بان دیتے ہیں تو یہاں سے پیپ یہاں سے پروبلم ہوتی ہے یہ ساری جگہیں ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کی مسین دھا گاٹے تو ان جگہوں پر دیکھنا کہیں نہ کہیں آپ کی پروبلم نکلے گی ہی نکلے گی ابھی میں آپ کو اور بھی جگہیں بتاؤں گا تو یہاں پر دیکھیں ہم نے بان دیا اور اس کے بعد سوئی کو نیچے کریں گے سوئی جو ہے یہ نیچے سائیڈم زیادہ ہے اس کے بیچ و بیچ مانا چاہیے ہے تو ہم کو کیا کم کرنا ہے اس ٹاپر کو تھوڑا سا نیچے خسکانا ہے کے لئے ہم کو اس کو ہلکا سا لوج کرنا ہے اور اوپر سے پینسکل لگا کہ نیچے خسکانا رہنا ہے اب دیکھیں بیچ و بیچ میں آگئی ہے اس کے بعد ہم کو اس کو ٹائٹ کر دینا سوئی بیچ میں ہی رہنا چاہیے اب اس کے پر رہ گیا سیٹل ہمارا سیٹل سے ہماری مسین دھا گا کاٹتی ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ یہ جو نوک ہے یہ جو نوک ہے یہ دھاگہ اٹھاتی ہے اس پر کیا ہوتا ہے اس پر دھار بن جاتی ہے دیکھیں یہ جو نوک ہے یہ دھار بن جاتی اس میں تو ایسے میں آپ کیا کام کر سکتے ہیں یہاں پر آپ انگلی سے چیک کریں گے اگر چکنا پن ہے اس یہاں پر تو یہ ٹھیک ہے اگر یہاں پر آپ کی دھار ہوگی یہ ہلکی سی پلٹی بھی ہوگی یا پھر لوہا ہے کھرکرہ بہت زیادہ یہاں پر لگ رہا ہے تو آپ یہاں پر ہلکا سا ریگ مال ادھر سے لگائیں گے ادھر سے لگائیں گے ادھر سے لگائیں گے ساف کر لیں گے اس کے بعد تیل ڈال دیں گے تو یہاں سے دھاگہ نہیں کٹے گی یہاں سے بھی دھاگہ کٹنے لگتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کبھی قدر مالے جیئے آپ کی دھاگہ کٹتی مالے سٹ بنا رہے ہیں اور آپ کی جو ہے بیچ میں سات آٹھ بار دھاگہ کٹ دیا پوری سٹ میں تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا سٹل جب پرانا ہو جاتا ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں اس میں پلے ہے پر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن بہت زیادہ یہ آواز کرنے لگتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے نا اور بہت زیادہ سٹل پرانا ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہماری سٹل جو ہے وہ دھاگہ کٹنے لگتا ہے تو ایسے میں آپ پھر فوائل بغیرہ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ کی زیادہ تر چانسز رہتے ہیں کہ کبھی کدھا دھا کٹتی ہے تو اس میں آپ کو سٹل میں تیل ڈال دینا ہے سٹل آپ کا بلکل ہی صحیح رہے گا اور دھاگہ نہیں کٹے گی تو تیل ڈال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب دیکھیں دھاگہ اگر آپ کی مسین کٹتی ہے تو آپ کو دو جگہ تیل ڈالنا ہوتا ہے سٹل میں ایک تو ڈالنا ہوتا ہے یہاں اس ٹاپر کے پاس تاکہ چکنا حصہ یہاں پر رہے دھاگہ یہاں سے جب نکلتا ہے ہمارا تو جو ہے ہمارے دھاگہ نہ کٹے اور دوسرا ہے سٹل تو یہاں پر سٹل میں آپ کا ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا آپ چلائیں گے اس کو اور یہاں پر آپ کو تیل ڈال دینا ہے اوکے تو یہاں پر جب آپ تیل ڈالیں گے اس کے بعد آپ کی مسین دھاگہ نہیں کٹے گی ماں کی جگہ پر مسین میں تیل ڈالنے کا مقصد ہوتا ہے مسین کو تھوڑا سا فری کرنا تو سٹل میں جام بھی کرے گا اور جو ہے دھاگہ بھی آپ کی مسین کٹے گی تو یہاں پر آپ کو بہت جروری ہوتا ہے تیل ڈالنا تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنی مسین میں پہچان سکتے ہیں کہاں کہاں سے مطلب ہماری مسین دھاگہ کٹتی ہے اگر آپ کی مالج ہے دھاگہ کٹنے لے گیا اچانک سے تو آپ ان جگہوں پر چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی مسین دھاگہ بلکل بھی نہیں کٹے گی اگر آپ کا مطلب پروبلم جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی اگر یہ ویڈو آپ کو اچھا لگا ہو ویڈو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی بارہ سبسکرائب کر بیل آئیک کنال پر جرور کلک کر لیں ملتا ہے نئے ویڈو کو ساتھ تب تک کے لیے نمسکار